احرام مصر یعنی پیرامیڈز اس روح زمین کا سب سے قدیم عجوبہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہسٹری کے بے شمار راز زفن ہے ہزاروں سال پرانا یہ احرام کیا خلائی مخلوق کی تعمیر ہے؟ مصر قدیم دور کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر پر اسرار اور حیرت انگیز تعمیرات کی وجہ سے مشہور ہے ان تعمیرات میں مصر کا احرام یعنی مصر کا پیرامیڈ سر فیرست ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پیرامیڈز صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہے چین سے لے کر شمال امریکہ اور مصر سے لے کر ہندوستان یہاں تک کہ سمندر کے اندر بھی امارتوں کی شکل میں کئی امارتیں دریافت ہوئی ہیں مصر میں تقریباً سو سے زائد پیرامیڈز موجود ہیں جن میں کائرہ میں غزہ کے مقام پر تین پیرامیڈز ایسے ہیں جو دنیا کے عجائبات میں پہلے نمبر پر آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ فیرون کا مقبرہ ہے یہ پیرامیڈز جو خود کو خدا قرار دیتے تھے اور مصر پر حکومت کیا کرتے تھے ان پیرامیڈز کو ان فیرونیوں نے ہی اپنے لیے تعمیر کروایا تھا تاکہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو وہاں محفوظ کیا جا سکے لیکن ابھی تک وہاں ایسی کوئی لاش نہیں ملی ہر فیرون مصر اپنے لیے ایک الگ احرام تعمیر کرواتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو ممی بنا کر اس احرام کے نچلے حصے میں دفن کر دیا جاتا تھا لیکن وہاں ایسا کچھ سامنے نظر نہیں آیا مصریوں کی یقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کا دوسرا جنم ہوتا ہے جو اسی دنیا میں کسی اور شکل میں پیدا ہوتے ہیں لہٰذا ان فیرون کی لاشوں کے ساتھ ان کا ساز و سامان ان کے جواہرات بھی دفن کی جاتے تھے ان پیرامیٹس کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ ان پیرامیٹس کو کس زمانے میں کیسے اور کیوں بنایا گیا تھا اسی وجہ سے صدیوں سے ان پیرامیٹس پر ریسرچ جاری ہے پیرامیٹس کے بارے میں سب سے پہلے ہیروڈ روڈس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا جس نے تقریباً چار سو پچاس سال پہلے مصر میں قدم رکھا تھا اور اس نے تمام پیرامیٹس کا اندر سے جائزہ لیا تھا اور اس پوری تحقیق کو اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہیروڈ روڈس کے مطابق بیس لاکھ مزدوروں نے مل کر کفو کے اس عظیم پیرامیٹس کو بیس سالوں میں مکمل کیا تھا اس تعمیر میں ہر گھنٹے دو سے تین پتھر لگائے جاتے اور اس طرح تینتیس لاکھ پتھروں سے پیرامیٹس کی تعمیر مکمل ہوئی مصریوں کے مطابق یہ پیرامیٹس دیوتاؤں کا مسکن تھا جہاں ان کی روحیں رہا کرتی تھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ساڑھے تین ہزار سال پہلے ان پیرامیٹس کو کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا جبکہ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی موجود نہ تھی یہ احرام یہ پیرامیٹس تیرہ ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے جس کی بلندی تقریباً چار سو پچاس وٹ ہے پیرامیٹس کی تعمیر میں استعمال کیے گئے ہر پتھر کا وزن تقریباً دھائی سے تین ٹن ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو پیرامیٹس اب ہمیں پیرے رنگ کے نظر آتے ہیں یہ دراصل پہلے بلکل سفید رنگ کے ہوتے تھے جو کئی کلومیٹر دور سے کسی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نظر آتے تھے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چودمی صدی اگست تیرہ سو تین میں سکس پائنٹ فائف مینٹیوٹ کا زلزلہ آیا تھا مصر میں جس سے بڑی سے بڑی امارت بھی تباہ ہو سکتی ہے لیکن احرام مصر کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے کچھ اوپری حصے پر ہلکا معمولی سے نقصان ہوا تھا اور ان پیرامیٹس کے ہر سائیڈ کی جو لمبائی ہے وہ دو سو تین میٹر سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ یہ احرام غلاموں سے بنوایا گیا تھا لیکن اب ریسرچر سے یہ بات پتا چلی ہے کہ ان پیرامیٹس کے اندر سے جو انسانوں کی ہڈیاں ملی گئی ہیں وہ غلاموں کی نہیں بلکہ انسانوں کی تھی ایسے انسانوں کی جن کے اوپر مال خرچ کیا گیا تھا جن کے اوپر بہت سی سرجریاں بھی ہوئی ہوئی تھی مطلب ان لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا جنہوں نے یہ پیرامیٹس بنوائے اور اس بات سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ کسی خلائی مخلوق کی تعمیر کردہ پیرامیٹ نہیں ہے ریسرچر کے مطابق ان پتھروں کو ٹورا شہر میں کٹا جاتا تھا اور پھر پتھر کو کشتی کے ذریعے لائے جاتا تھا لیکن آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ نیچرل پتھر نہیں ہے بلکہ یہ انسانی تیار کردہ گیا پتھر ہیں اور یہ بات آج سے بیس سال پہلے پتا چلی تھی لیکن قرآن میں اس چیز کا ذکر کچھ اس طریقے سے آیا ہے کہ فیرون نے اپنے لوگوں سے کہا میں اپنے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا اور ہمان سے کہا کہ آگ جلاو اور مٹی کو پکاؤ تاکہ میں اتنا اونچا کر سکوں کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں جو میرے خیال میں چھوٹا ہے اس کے علاوہ ان پیرامیڈز میں ایسے چیمبرز ملے ہیں جو انسانی دماغ کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں ان چیمبرز کو 1879 میں ڈسکور کیا گیا تھا پیرامیڈ میں دو چیمبر ملے ایک چیمبر کا نام کنگ چیمبر اور دوسرے کا نام کنگ چیمبر تھا 1980 میں پیرامیڈ پر خاص ایکس ریز پھینکی گئی جن سے یہ معلوم ہوا کہ ان دو چیمبرز کے علاوہ بھی ایک چیمبر موجود ہے اور اب تک وہاں کا راستہ کسی کو پتا نہیں چل سکا اس کے علاوہ ان پیرامیڈز میں ان کی زبان میں جو لکھا ہوا ملا ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ پیرامیڈ کیسے بنے ہیں یا کیوں بنے ہیں یا کس وجہ سے بنے ہیں اس بات کا ذکر نہیں ہوا گیا